بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل زیک کمپیوٹرز اور آج جو میں یہ جو میں کورس کرا رہا ہوں یہ بیسک کورس ہے اس میں یہ بلکل بیسک نیو یوزرز کے لیے ہیں اور نئے آنے والے یوزرز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن بے کلک کریں اور مجھے لائک اور کمنٹس کریں اور بل آئیکن بے کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری وہ بیوڈیو مل جائے گی جو ہر با نہیں آئے گی آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹرز کمپیوٹرز کے بیگار کمپیوٹرز پارس کے جن کے بیگار ہم کمپیوٹر کو کمپیوٹر نہیں کہہ سکتے نمبر وان پہ ہے سی پی ایو مونیٹر کی بورڈ اور ماؤس انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائز انپوٹ وہ ڈیوائز ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیجتے ہیں اور آٹپوٹ آٹپوٹ کیا ہوتا ہے آٹپوٹ وہ ہے جس کی مدد سے سسٹم ہمیں ڈیٹا دیتا ہے انپوٹ ڈیوائز کی بورڈ ہے ماؤس ہے سکینر ہے اور کیمرہ یہ چار چیزیں انپوٹ ڈیوائز میں آتی ہیں آٹپوٹ ڈیوائز آٹپوٹ ڈیوائز جو ہیں ان کے نام منیٹر پرنٹر سپیکر بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی میڈیا پروجیکٹر جس سے ہم سکرین پہ جس کی سکرین پہ ہم دیکھتے ہیں یہ انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائز کے نام تھے سی پی ایو سی پی ایو کیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے سکی میں فل فارم آپ کو بدا دوں سی پی ایو کی سینٹر پروسیسنگ یونٹ اس کو ہم برین بھی کہتے ہیں اور سی پی ایو وارک اب سی پی ایو وارک کیسے کرتا ہے اور سی پی ایو وارک اب ہم آپ کو بتائیں گے سی پی ایو کیسے کام کرتا ہے انپوٹ کی مدد سے ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے اور ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے انپوٹ کی مدد سے ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے اور آٹپوٹ کی مدد سے ہم ریزلٹ شو کرتے ہیں سی پی ایو کا رول کیا ہوتا ہے سی پی ایو کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پروسیسنگ کرنا ان دونوں کے بیٹ میں جو سی پیو ہوتا ہے مطلب جو ہے سی پیو سی پیو کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ کرتا ہے آج کا ہمارا ٹوپک یہی تک تھا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں سمجھ جائیں ہوں گی انشاءاللہ نیکس آنے والی ویک میں یہ صرف بیسک چیزیں تھیں اس میں ہم نے بیسک بتایا ہے بیسک چیزوں کے بارے میں ایسا ایسا ہم ڈیپلی بھی جائیں گے اور دوسرے پورس بھی کریں گے میرے ساتھ رہیے گا نیکس آنے والی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ نقربان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ